نمسکار اسفاقیت آپ سبھی کا ایم پی دن پھر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت و خبروں کی کریں گے شدوات سب سے پہلے بڑی خبر کی کریں گے بعد مرہنہ سے بڑی خبر بتا رہے ہیں جو آپ پر بال سمپرکشن گریہ سے آٹھ بال اپچاری فرار ہو گئے ہیں دیوار تول کر یہ بچے آٹھ بچے بھاگ نکلے پولیس پریشاسن میں بھی اس خبر کے بعد ہر کم پو بچ گیا ہے سی ٹی کوتوالی تھانا کشیتر کا یہ پورا معاملہ ہے کل بارہ بچے بال سم سمپرکشن گریہ میں موجود تھے اور ان میں چار بچے ہی ابھی موجود ہیں آٹھ بچوں کی تلاش میں اب پولیس جھٹ گئی ہے اور بتایا یہ جوارہ کی دیوار پھاند کرنی بلکہ دیوار کو توڑ کر ہی یہ بچے فرار ہو گئے ہیں اس خبر کے بعد پولیس پریشاسن میں ہر کم پو مچا ہوا ہے تو یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہی ہیں جہاں پر بارہ بال سمپرکشن گریہ میں بارہ اپچاری بچے جو ہیں ان کو رکھا گیا تھا اور ان میں سے آٹھ بچے دیوار توڑ کر بھاگ نکلے ہیں بچے فرار ہو گئے ہیں آٹھ بچے اب ان کو تلاش کرنے میں پولیس جوٹی ہوئی ہے لگتار ان کی خوش بھی ان کی جا رہی ہے بال سمپرکشن گریہ سے یہ بچوں کے فرار ہونے کا ماملہ حیران کرنے والا ماملہ مرہنہ سے سامنے آیا اور عمومن دیکھا جاتا ہے کہ بچے دیوار پھاند جاتے ہیں یا کچھ اور کر جاتے ہیں لیکن یہاں تو دیوار کو توڑ کر ہی یہ بچے بھاگ نکلے ہیں اور یہ بہت حیران کر دینے والا ماملہ لگتا ہے کہ بلکل آٹھ بچے جو ہیں انہوں نے پورے تیاری سے یہ سب کچھ کیا اور یہاں سے فرار ہوئے ہیں اب پولیس میں ہڑکمپ بچا ہوا ہے پولیس ان کو خوش بین ان کی کرنے میں لگا تھا جھوٹ گئی ہے پولیس پریشاسن میں ہڑکمپ جو بچا ہے اس کے بعد سیڈی کوتوالی تھانا کشیدر کا یہ ماملہ ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کل بارہ بچے سمپرکشن گریہ میں موجود تھے اور کیونکہ چار بچے اب بھی موجود ہیں وہ ضرور نہیں بھاگے ہیں کیونکہ دیوار گر آ کر بھاگے ہیں تو چاہتے تو یہ چار بچے بھی شاید فرار ہو جاتے ہمارے سمادہ تا آمیت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے جانکاری لیتے ہیں آمیت کیا جانکاری ہے بچوں کے فرار ہونے کے معاملے میں کب یہ بچے فرار ہوئے کب پولیس کو جانکاری لگی اور کیا بھی اپ ڈیٹ دیکھیں بلکل آپ کو بتا دوں کہ مرینہ استثبال سمپرکشن گریہ سے آٹھ بچے فرار ہوئے ہیں کل بچے اس میں بارہ موجود تھے جس میں تھے ٹویلیٹ میں بنے رو سمدان کو توڑ کر کے یہ آٹھ بچے فرار ہو گئے چار فلال موجود ہیں ان بچوں کی جیسے ہی پرساسن کو اور سمپرکشن گریہ کے جو سرچہ کرمی تھی ان کو جانکاری ملی تو انہوں نے جانکاری کوتبالی سانہ پولیس کو دی لیکن پولیس اور جو سمپرکشن گریہ کی ٹیم ہے وہ تب ہی سے پری ہی سے پریاد کر رہی ہے لیکن ابھی تک ان بچوں کا کوئی پتہ نہیں چل پایا خاص بات یہ ہے کہ یہ بچے ہتیا سہید دوسکرم کے آروپی تھے اس کے بعد انہیں یہاں پر رکھا گیا تھا لیکن اب سب سے بڑی بات سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بچے یہاں سے بھاگے تھے چار بچے اور آپ پھر سے آٹھ بچے ایک ساتھ بھاگ جاتی ہیں چاہتے تو یہ چار بچے بھاگ سکتے تھے لیکن آٹھ ہی بچے جو خرار ہوئے ہیں اب ان بچوں کو کلاسنے میں پولیس جوٹی ہے اور دعویٰ کر رہی ہے کہ جلدی ان بچوں کو کھوچ کر لی جائے کہاں آگے ہیں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اس بڑی خبر پر جانکاری دینے کے لیے پولیس کہہ رہی ہے کہ جلد ہی بچوں کو پکڑ لیا جائے گا بڑھتے آنگے بڑی خبر کی بات کرتے ہیں منڈلا سے نیشنل ہائیوے تیس پر چالیس گھنٹے کا جام یہاں پر لگا ہوا ہے بڑا آدھش آیا منڈلا کلیکٹر کا جام پر آدھش آیا کہ نیشنل ہائیوے تی ڈائیوٹ کر دیا جائے گا یعنی دوسری طرف سے ان کو گزرنا ہوگا بریلیا منیری نواز کھول ساگر ہوتے ہوئے یہ رائے پور جائیں گے چار دنوں کے لیے یہ بھاری وہانوں پر پرتیبندھ لگا دیا گیا ہے ایک بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہی ہیں نیشنل ہائیوے تیس پر چالیس گھنٹے کا جام لگنے کے بعد ایک بڑا آدھش آیا ہے کہ بھاری وہان یہاں سے گزر نہیں پائیں گے ان کے لیے الگ سے راستہ ڈائیوٹ کر دیا گیا ہے جس کے تحت وہ دوس دوسری راستے سے جائیں گے جس میں بریلیا منیری نواز ہوتے ہوئے کھول ساگر سے ہو کر رائے پور کی طرف یہ جائیں گے چار دنوں کے لیے بھاری وہانوں پر پرتیبندھ لگا دیا گیا ہے بڑی خبر اس وقت آپ کو منڈلا سے بتا رہے ہیں بڑوانی پولیس نے عوید ہتھیاروں کے ساتھ ایک تذکر کو بھی دبوچ لیا ہے سیندھوہ تھانا پولیس کو مخبر سے خبر ملی تھی کہ ایک یوک کے بیگ میں عوید ہتھیاروں کی کھیپ ہے اور وہ اسے لے کر کہیں جا رہا ہے اس کے بعد پولیس نے گھیرابندی کی اور ایڈوانٹیج سٹی سیندھوہ کے پاس اس آروپی کو دبوچ لیا اس کے پاس سے پولیس کو ایک ریبولور چار پسٹل بارہ دیسی کٹے اور سات زندہ کارتوس برابند ہوئے ہیں پولیس کی پوچھتاچ میں آروپی پیرا رام جات نے بتایا کہ وہ راجستان کے بال میں زلے کے دھوری مانہ تھا ناکشیتر کا رہنے والا ہے اور امرٹی کے سکلیگروں سے ہتھیار لے کر وہ بیچنے جا رہا تھا اس پی نے اس کاروائی کو انجام دینے والی پولیس ٹیم کو دس ہزار روپے کا انام دینے کی گھوشنا کی ہے دیکھیں اوید ہتھیاروں کے نرمان اور ان کی خرید فروقت کرنے والوں کی برود بڑھوانی پولیس لگاتا اور پرباوی کاریوائی کرتے آئیے دو ماہ کے بطر ہم نے چھے سے ساتھ بڑی کاریوائی کرتے ہوئے درجن بھر اپراغیوں کو جیل بھیجائے اور قریب پچھتر کی سنکھیا میں ہم نے فائر آمز اور لائیو راؤنز جبت کیے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک الگ اسٹریٹیجی اپناتے ہوئے نہ صرف اوید ہتھیاروں کے نرمان کرنے والوں پر بلکہ دیش کے الگ الگ کونوں سے جو ان کے خریدار ہوتے ہیں ان پر بھی بڑھوانی پولیس ٹارگیٹ کر رہی ہے اور ان کی پکڑ دھگڑ کے لئے بھی ہم نے پنکج ہمارے سامدہ تھا ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں پنکج واقعی میں یہ بڑی کاروائی انجام دی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس خبر سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ راجستان کے جو ہتھیار تذکر ہیں ان تک خبر ہے ان کی پہنچ بھی ہے بڑھوانی مسکلیگر کے پاس آنا وہاں سے ہتھیار اکٹھا کرنا اور اسے لے جا کر بیچنا لیکن آخر کار اتنے لمبے وقت سے ہتھیار پکڑے جا رہے ہیں اس کے باوجود ایسی جو ہتھیار بناتے ہیں ان پر لگام کیوں نہیں لگ پاتی سکلیگروں کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا ہے جس طریقے سے معاملے سامنے آتے جا رہے ہیں پولیس لگاتار کاروائی کر رہی ہیں لیکن چونکہ یہ ہے کہ ایسا پورا کام ہے جس میں بہت ہی کم پیسوں میں یہ لوگ ایک آدھونک ہتھیار کو تیار کر لیتے ہیں اور جو عوید گتیری ویڈیو میں لکت ہوتے ہیں جو جس طریقے سے پرادھیک کاریوں کو کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک آسان ہوتا ہے کہ پانچ دوس ہزار 20,000 یا 30,000 تک میں ان کو جو ہے ایک ہتھیار مل جاتا ہے جس کی دوس پر وہ لاکھوں روپے کی ٹکیتی کرتے ہیں آپہرن کرتے ہیں کسی کو مارنے کی ساجیس رشتے ہیں تو اب اس میں ایک جو بڑی بات سامنے آئی ہے کہ سوشل میڈیا کے مادھیم سے یہ بہت ہی آسان طریقوں سے جو ہے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں جن کو ہتھیار چاہیے انہیں واتسپ کے مادھیم سے جو ہے ان کو فوٹویں بھیجتے ہیں اس پر ہی سیلیکشن ہوتا ہے اس کے بعد ہتھیار کی سپلائی ہوتی ہے تو ایک بہت بڑے نیول کر چکی ہے نائے کی ٹیم بھی ایک بار جو ہے بڑوانی جیلے کا دورہ کر چکی ہے اور یہاں پر چھانبین کر چکی ہے تو دیس کی جو اہم ایجنسیاں ہیں ان کی بھی نگاہ تو بڑوانی پر ہے اور اس تھانی پولیس پرشاشن بھی لگاتار کاروی کر رہا ہے لیکن ایک جو جڑ ہے اس میں سب سے بڑی بات ہی آ رہی ہے کہ لگاہ میں اس لیے نہیں کسی جا رہی ہے کیونکہ کئی کلیکٹر اس پی آئے اور ساتھ ہی دیس کے جو پرمک نیتا کہنا چاہیے ان کے دورہ بھی اس طرف قواعد نہیں کی جا پا رہی ہے کہ انہیں مکھے دھارہ سے جو سکلی کر سماج ہے اس میں مکھے دھارہ سے جوڑا جائے ان سماج کے لوگوں کے دورہ بھی کئی بار یہ مانگ کو اٹھایا گیا ہے کہ ہمیں مکھے دھارہ سے جوڑا جائے ہمیں بینک لون نہیں دیتی ہے ہمیں کسی جگہ کام نہیں ملتا ہے تو ان کے پاس آخر میں روجی روٹی کا ایک ماتر سادن ہتھیار بنانا ہی ہے بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے سویدی سے بڑی خبر بتا رہے ہیں جو ہاں پر پکنک منانے کے چھے یوکوں میں سے تین یوک جو ہیں وہ وارٹر فال میں ڈوب گئے ہیں سب ہی یوک کا جمعوری تھانا ٹھویدر کے دہنے والے بتایا جا رہے ہیں پنہ پاڑی کے پاس سکوڑا وارٹر فال پر پکنک منانے کے لیے گئے تھے اور گہرے پانی میں ڈوبنے سے ایک یوک کی موت ہو گئی سیلفی لینے کے چکر میں گہرے پانی میں یوک چلے گئے تھے گھنٹوکی مشقت کے بعد ریسکیو ٹیم نے ایک شب کو برامت کر لیا ہے رامپور نیکن تھاناکشویتر کا یہ پورا مانا ہریش ہمارے سمادتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہریش کیا جانکاری اس حادثے کو لے کر بلکل جیس طریقے سے باٹر فال میں حادثہ ہوا ہے یہاں لوگ پکنک منانے گئے ہوئے تھے اور ایسے ساتھ کی سمجھا میں لوگ تھے یوک تھے جو پکنک منانے گئے ہوئے تھے جہاں سیلفی لینے کے چکر میں ایک یوک جو ہیں تو اس میں تین یوک تھے جو گھرے پانی میں چلے گئے تھے یہی کاران تھا کہ اس میں سے تینوں یوک روبھنے رہے تھے حالانکہ دو یوکوں کو تو بچا لیا گیا تھا لیکن ایک یوک جالا گہرے پانی میں چلا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے ابھی وہاں ریسٹیو ٹیم نے ملتک یوک کا سو برامت کر لیا ہے اور آگے کی کاریوائی بھی شروع کر دی ہے بہت شکریہ آپ کا جانکاری کے لیے والیئر سے خبر آپ کو بتا دیتے ہیں چلتی ٹرین سے اترتے سمیں چاچہ بھتیجے ہاتھ سکا شکار ہو گئے ہیں اس میں چاچہ کی موت ہو گئی اور بھتیجے کی حالت کمپیر ہو گئی ہے شیوپوری کے یہ رہنے والے ہیں راج پال پرمار جو کی چاچہ ہیں ان کی موت ہو گئی اور ان کا بھتیجہ دیوراج پرمار کمپی روپ سے کھائر ہو گئی ہے کھائر کو علاج کے لیے گوالی ریفر کر دیا گیا ہے یہ ڈابرا ریلوے سٹیشن پر کرلہ ایکسپریس میں یہ درکھٹا پیچھ آئی ہے ٹرین میں چرتے وقت حادثہ پیچھ آیا اور اس میں چاچہ کی موت ہو گئی بھتیجے کی حالت گمپیر بنی ہوئی ہے ورثیں آگے سی ایم شیورات سنگھ چوہان نے ایک بڑا اعلان آج کیا اندور میں اہلیا دیوی اس مارک نربان کیا جائے گا اور اس کے لیے اس ورکار نے تین ایکڑ زمین آمنٹھت کر دی ہے وہیں مہیشور میں اہلیا دیوی لوگ کا نربان کیا جائے گا پردیش میں اہلیا دیوی کلیانڈ بورڈ کا گٹھن بھی ہوگا اس میں پال دھنگر گڑریہ اور سماج کی بھارول شریفال گڑری اپشاہ خواب میں شامل ہوں گی بورڈ کے ادھیاکش کو منتری کا درچہ دیا جائے گا اہلیا جینٹی جو ایس پر ایچھک آفکاش خوشت کیا جائے گا سی ایم آوس میں پال مہا سبا کے کارکرم میں یہ اعلان کیا گیا یو سی سی یعنی سمان ناگرک سہیتہ پر مچھے سیاسی ویوات کے بھی ایچ سنسط کے مونسون سطر میں سرکار یو سی سی بل لا سکتی ہے اس بل کو لے کر سیاسی دلوں کی اپنی اپنی الگ رائے ہیں کانگرس سمیت کئی بھے پکشی دل اس کے ویرود میں ہیں لیکن اس بیچ کئی سنتوں اور کتھاو آچکوں نے یو سی سی کو لے کر اپنا سٹینڈ صاف کر دیا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں یو سی سی کو لے کر دیش کو بڑے کتھاو آچکوں کی رائے کیا ہے پریوار کے ایک سدسے کے لیے ایک کانون ہو پریوار کے دوسرے سدسے کے لیے دوسرا کانون ہو تو کیا وہ گھر چل پائے گا کیا جب سے بھوفال میں پی اے مو دی نے یونیفارم سبل کورٹ کا ذکر کیا ہے سوبے میں اسے لے کر کافی سیاسی خواہ سان مچا ہوا ہے پردھار مدرین اریندر مودی نے اس کی ضرورت پر زور دیا ہے اس کے بعد یہ اٹکلیں تیز ہو گئی ہیں کہ کیندر سرکار اسے لاغو کرنے کو لے کر گمبھیر ہے مشکل یہ ہے کہ کانگرس سہید پارٹیاں یو سی سی کے خلاب جھنڈا بولن کر رہے ہیں کئی دلوں کو سبھی کے لیے ایک سمان کانون کی وچار سے اعتراض ہے لیکن ایسا مانا جا رہا ہے کہ کیندر کی بیجیبی سرکار مونسون سطر میں ہی یو سی سی بل کو رکھ سکتی ہے بیرحال یو سی سی بل کے سیاسی سمرتن اور ویروت کی بیچ سنتوں اور کتھا واشکوں نے بھی اپنی رائے رکھی ہے پاگیشور دھام کی پیٹھا دیشور پندی دھیریندر شاشری نے یو سی سی بل کا پورزور سمرتن کیا ہے پندی دھیریندر شاشری نے کہا کہ سمان ناگرک سہیدہ سے دیش میں اپسی سمرستہ بڑھے گی اور اپسی فوٹ کی خائب پڑ جائے گی مہین کا دواشک جائے کشوری نے بھی یو سی سی کا سمرتن کیا ہے جائے کشوری نے کہا کہ جو بھی کام دیش کے حیث میں ہو اچھا ہو اور شانتی سے ہو وہ ضرور کرنا چاہیے بڑے کتھا باشک پردیپ مشہ نے بھی یو سی سی کا پورا سمرتن کیا ہے کہا ہے کہ اس سدھارم کے ایک تا بڑھے گی سبھی دھرم کے لوگ ایک ساتھ بٹھیں گے کامن سیویل کوڑ جو لے کر آ رہے ہیں ایک دیش کا ایک کانون کے انترگت تو ہمارا تو یہی کانا ہے کہ شاسن پر شاسن اس پر دھیان دے گی تو آنے والے سمائے میں ہو سکتا ہے کہ ہم سب کی ایک جاجم پر بیٹھ سکیں گے ہم سب ایک کالین پر بیٹھ سکیں گے آج کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں پرتیک دھرم کا بیکتی الگ الگ باتیں کر کر اپنے دھرم کو بیشیج بتاتا ہے اور بیباد پتپن کر کر کہیں نہ کہیں ہمارے دھرم کو نیچے دکھانے کا پریاست کرتا ہے تو جب ایک جاجم پر بیٹھیں گے ایک دھرم کے انترگر چلیں گے تو سکھ کانون ونشکرہ چارے سوامی عبی مقتیشواراند نے بھی UCC پر اپنی رائے رکھی ہے دو دوسرے لوگ ہیں ان کے بارے میں ان کو اپنے دھرم کے انسار بہنے کی ہمارے دیش میں چھوٹ دی گئی اب لوگوں کے من میں یہ بھاونا ہو رہی ہے کہ بھائی ہم بھی تو دھرم کے انسار رہ سکتے ہمارا بھی تو برسنرلہ ہے ہمارے بھی تو دھرمشاتر ہیں ہم کو ہمارے دھرمشاتر کے انسار آپ نہیں رہنے دے رہے ہو اور کچھ لوگوں کو رہنے دے رہے ہو تو اب یہ بات بلوتی ہو رہی ہے اور اسی لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ہم کو بھی اپنے دھرمشاتر کے انسار پرسنرلہ کے انسار رہنے دو اور یا تو کرنا ہے تو سب کے لیے کرو ہندو آدھ اس اکٹن لمبے سمجھ سے ایک دیش میں رہنے والے سب ہی لوگوں کے لیے سمان کانون کی مانگ کر رہے ہیں پردان منتری ناریندر موڈی نے بھی سمان ناکلک سینطہ کی برزور وقالت کی ہے سپریم کورٹ بھی کئی موقعوں پر سمان ناکلک سینطہ کو لاغو کرنے کی اپیل کر چکا ہے ترک یہ ہے کہ ایک فریوار میں دو لوگوں کے لیے الگ الگ قانون کیوں بہرحال مانا جا رہا ہے کہ مانسون سطر میں یو سی بل اور اس بل پر گھماسان دیکھنے کو مل سکتا ہے بیرو رپورٹ نیوز ایٹ جاکیشوری نے دھیرے اندر شاستری کی ہندو راشتر مہم کو لے کر کہا کہ انہوں نے کبھی بھی دھیرے اندر شاستری کو سنا نہیں ہے لیکن اگر ہندو راشتر بنتا ہے تو انہیں سناتنی ہونے کے ناتے خوشی ضرور ہوگی لیکن جو بھی ہو خانون کے دائرے میں ہونا چاہیے اپنی شادی کے سوال پر انہوں نے کہا کہ جب بھی وہ شادی کریں گے سبھی کو ضرور بتائیں گی جاکیشوری نے ویب ٹی وی پر جو آپ کو پسند ہو وہ دیکھیں جو آپ کو پسند نہ ہو وہ نہ دیکھیں جو بھی کام دیش کے حتمے ہو اچھا ہو وہ ضرور کرنا چاہیے جو دیش کے حتمے ہو اور دیش کے لئے لوگوں کو آگے بڑھائے مجھے بہت خوشی ہے اگر سناتن دھرم آگے بڑھے گا سناتن انہیں کے ناتے لیکن جو بھی ہو وہ کالوں کے دائرے میں رہے کر دھرم کے ساتھ راجدھرم کی جو سیکھ ہے وہ لے کر آپ راجنیتی کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ میں ہمیشہ کہہ دیوں راجنیتی غلط نہیں ہے اگر کرشنسی کری جائے تو کیونکہ پورے مہابارت میں کرشنجی نے راجنیتی کری ہے اور کچھ نہیں کرا تو آپ کرشنسی راجنیتی کریے تو یوت جیت جائیں گے دریو دھنسی کریں گے تو آج جائے مرحانپور سے خبر غریبی اور لاچاری سے جوجرہ پریوار کے لیے سی ایم کی لاتلی بہنا یوجنا سہارا بن کرائی کسی کے لیے ایک ہزار روپے بہت چھوٹی رقم ہو سکتی ہے لیکن حت نور گانو کی مہلہ لطا بھائی کولی کے لیے بڑی رقم ہے یوجنا میں ملے ایک ہزار روپے خود پر نہیں بلکہ وہ ایک پیر سے اپاہج اور بیمار پتی کی دوائیوں پر خرچ کر دی ہے انہوں نے یہ مہلہ اب ہر مہینے لاڈلی بہنا یوجنا کی ایک ہزار روپے سے کیول بیمار پتی رویندر کے علاج کو کا خرچ چلائیں گی مہلہ نے سی ایم شیوڑا سنگھ چان کا فوٹو لے کر آ بھار مانا اور بہن ہونے کے ناتے کہا شیوڑا جبھائی دھنیا بات لاڈلی بہنا یوجنا کے جو پیسے آپ کو ایک ہزار روپے ملے تو کیسی یوجنا ہے کیا کیا آپ نے ان پیسوں کا لاڈلی بہنا کھا پیسے تو ملے میں نے سب سے پہلے میرے پتی کی دوائی لکھ کے لئے پیسے نہیں تھے تو میں وہ آزار روپے نکال کے لاڈلی بہنا کے دوائی لکھے رائے میرے پتی کی اچھا کیسی یوجنا ہے لاڈلی بہنا اچھے کیا شیوراج بہیا کو کیا دھنیواد دوں گے شیوراج بہیا کو ہمارا پرنام بھی ہے اور دھنیواد دیں ان کے ہزار روپے نے بھی بہت سارا کر لی کیا آپ کے پتی کو کیا ہوا ہے کیا وہ کوئی کام کچھ کرتے ہیں نہیں کچھ کام دندہ نہیں ہے ان کا پیر کٹ گیا ہے خراب ہوگا ہے اس کے قرآن ایک سیدن سے تو کام دندہ کچھ نہیں کرتے بگیر پر بیٹھے رہیتے ہیں ہم کو دوسرے کے کت میں کام کر کے ان کا گجارہ کرنا پڑتے ہیں آپ کیا کرتی ہو کت میں جاتے کام دندہ کرتے کت کا چیتی کا مرائرہ میں کسان سما نے دھی اور لادلی بہنہ یوجنا کے تیت مہلہ کسانوں کے بینک کھاتے سے روپے نکالنے والے روزگار سائق پر دھوکہ دھڑی کا کیس درج کر لیا گیا ہے روزگار سائق گاؤں میں فینو بینک کا کیاوسک سینٹر بھی چلاتا ہے اور مزدوری دل آنے کے نام پر 45 مہلہوں کے کھاتے اس نے کھلوایا اور کھاتے سے لادلی بہنہ یوجنا کی راشی لے کر نکال لی مہلہوں نے سی ایم ہلپ لائن پر اس کی شکایت کی جس کے بعد مہلہوں کے بیان درج ہوئے اور اس کے بعد فینو بینک کا کیاوسک سینٹر چلانے والے رام افتار دنکر پر کیس درج کر لیا کیا ستنا کے عدالتیں کانگریس نیتا اور پور وہ منتری سعید احمد کو ایک سوال یہ ساتھی دوزار روپے کا ارث دنڈ لگایا ہے چیک باؤنس ماملے میں پورو منتری کو سزا سنائی گئی سعید احمد اور شیلندر ترپاتھی نے نیشنل ٹرانسپورٹ نام سے پارٹنرشپ میں ویوسائی شروع کیا تھا اور دوزار نو میں پارٹنرشپ ٹوڑ گئی اور حساب میں بارہ لکھ شہ پانہ زار شیلندر ترپاتھی کو چیک کے روپے پھکتان کیا گیا یہ چیک باؤنس ہو گیا سال دوزار چودہ کا چیک باؤنس کا یہ ماملہ کوٹ پہنچا پراثم نیایہ کا انجسٹریٹ مدرہ مالویے کے کوٹ نے سعید احمد کو ایک سال کی سزا اور دوزار روپے ہر جانے کا بھی عادیش دیا ہے جو تیسرا پارٹنر تھا سلیشتری پارٹھی اس کو ان نے چیک دیا وہ باؤنس ہو گیا تھا